ایک زمانہ تھا ایک درخت کو لوگ پوجھنے لگے تو وہاں ایک صوفی تھا عبادت گزار تھا شب زندہ دار تھا اسے پتا چلا کہ لوگ درخت کو پوجھ رہے ہیں تو اس کے دل میں بڑی غیرت جاگی توحید کی غیرت ہوتی ہے وہ جاگی اور وہ کھڑا ہوا وہ درخت کو کٹ دوں گا جس کو لوگ اللہ کا شریک سمجھ رہے ہیں اور پوجھ رہے ہیں ہاتھ میں کلھارا پکڑا اور اس درخت کو کٹنے کے لیے نکلا راستے کے اندر شیطان کھڑا تھا اس نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا اور شیطان نے راستہ روکا اس نے پٹھ کے شیطان کو زمین پہ مارا اور اس کی چھاتی پہ بیٹھ گئے شیطان بہت مکار ہے اور وہ ہر ایک کو ایک طریقے سے نہیں لوٹتا اس کے بڑے مکرو فریب اور تجل و تلبیس آتا ہے اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا اس نے کہا جناب آپ عبادت گزار ہیں تحجد گزار ہیں شب زندہ دار ہیں آپ درخت کو کٹیں گے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے پھر آپ کو ان کے مقابل کھڑا ہونا پڑے گا اور صویرے شام لڑائی ہی لڑائی آپ کی عبادتوں کے وقت میں خلل آئے گا تو آپ نے ان کی قبر میں تھوڑا جانا ہے آپ کی قبر اپنی ہے ان کی قبر اپنی ہے آپ چھوڑیے ان کو اور ساتھ ہی کہا کہ جب آپ مسلح اٹھایا کریں گے تو نیچے سے ایک درہم مل جائے کرے گا آپ کو تو آپ اس سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیا کریں گے اور آپ فارغ البال بھی ہو جائیں گے اس طرح باتوں میں لگایا اور وہ زہد صاحب واپس آ گئے نماز پڑی مسلح اٹھایا درہم ملا بڑے خوش ہوئے اور دلیلیں تراشنے لگے واقعے مجھے کیا لگی تمہیں غیر سے کیا تم اپنی نہ بیڑو تم اپنی قبر میں جانا ہے جائیں وہ بھاڑ میں مجھے کیا لگے مجھے ان کے بارے میں کیا پوچھا جانا ہے نمازیں پڑتا ہے ہر نماز کے بعد مسلح اٹھاتا ہے تو ایک درہم ملتا ہے کافی دن گزر گیا دل بھی آہستہ آہستہ مردہ ہو گیا ایک دن مسلح اٹھایا تو کوئی درم نے نکلا پھر دوبارہ کلہارا اٹھایا اٹھا رستے میں پھر شیطان کھڑا تھا کہا کدھر جا رہے ہو کہا درخت کو کٹنے جا رہا ہوں شیطان نے کہا میں تو نہیں جانے تھا اس کو تجربہ تھا کہ میں اس کو پٹھک کے زمین پہ مارا تھا یہ میرے سے طاقتور تو ہے ہی نہیں اس نے پھر گریبان سے پکڑ لیا شیطان نے پٹھک کے زمین پہ مارا اور چھاتی پہ بیٹھ گیا وہ زہد سا پریشان ہو گئے شیطان کو کہنے لگے کہ یہ کیسے ہوا میرا تو تجربہ ماضی کا یہ تھا کہ میں طاقتور ہو اور تم کمزور ہو لیکن اب تم نے پٹھک کے مجھے زمین پہ مارا تو کہا صاحب اس دن تم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے تھے آج تم درہم کے لیے جا رہے ہیں تو جب عمل میں خلوس نہیں رہتا تو پھر عمل عمل نہیں رہتا عمل میں قوت نہیں رہتی پھر سجدے بے روح ہو جاتے ہیں نمازیں بے ذوق ہو جاتے ہیں صفے کج دل پریشان سجدے بے ذوق کہ وہ جذب اندروں باقی نہیں نماز روزہ حج زکاة سب کچھ ہے باقی مگر تو باقی نہیں پھر سب کچھ چلتا رہتا ہے لیکن رسم ہوتی ہے لا یبک من الاسلام الا اسمہ ولا یبک من القرآن الا رسمہ پھر قرآن پڑھا جاتا ہے رسم ہوتا ہے قرآن دل کو پھر نہیں بدلتا اس لیے کہ رسم ادا رہی ہو رہی ہوتی ہے جب رسم ادا ہو رہی ہو تو پھر قرآن دل کو نہیں بدلتا جب قرآن کی اوپر ماں کے پیار کا کوئی بدل موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کے لٹی ہیں ماں جب پیار سے دیکھتی ہے تو لگتا ہے آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہیں اللہ کی رحمتوں کا مجسم روپ دیکھنا ہو تو وہ ماں کے پیار کا رنگ ہے اولاد کیلئے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل اور محبتوں کا آباد جہان ایک شاعر ہوا ہے تابش اس نے تو قیامت ڈھا دی نا کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے یہ ماں کے پیار کا روپ ہے مجھے بتائیے ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے دکھ جیل لیتی ہے اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گندے برطن بھی مانجنے پڑیں تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے ماں اولاد کے لیے کتنے دکھ جیلتی ہیں کتنی تکلیفیں دیلتی ہیں ان کا نور نظر جب کامیاب ہو کر کے آتا تو وہ چہرے کی بلائیں لیتی ہیں پھولے نہیں سماتی ماں کو باپ کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے تو آپ ایک ہی جواب دیں گے اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے جنم دینے والی کا پیار کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا تو جس نے خلق کیا اس کے پیار کا علم کیا ہے تو وہ خود پکار کے کہتا ہے اللہ زی خالقہ کا کیوں مجھ سے بھاگ رہا ہے میں تیرا خالق لگتا ہوں ماں کو چھوڑ کے بچہ بھاگے نا تو ماں کہتے ہیں پتہ اتنی تھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی آجا پلٹ کے زمانے کی ٹھوکنے تجھے مار دیں گی آجا زمانے کی دھوپ تجھے جلا دے گی مالک بھی کہتا ہے اوہ بھاگنے والے آجا پلٹ کے میں تیرا رب لگتا ہوں میں تیرا خالق لگتا ہوں آجا پلٹ کے اللہ زی خالقہ کا فسوہ کا فعدلک فیہی سورت ماشا آرک کا بھاک تجھے سورت دی تجھے چمکتی آنکھیں دی تجھے روشن چہرہ دیا تجھے بھولنے والی زبان دی تجھے سننے والے کان دیے تجھے کیا کچھ نہیں دیا اور اسی کا در چھوڑ کے بھاگ رہا ہے آجا شیطان کے ہتھے چڑ گیا شیطان تجھے جہنم کے گڑے میں پھینکے گا جا کے آجا پلٹ کے میں تیرے لیے جنت بنا کے رکھی جنت میں باغ ہیں وہاں دودھ کی نہریں ہیں شراب مصفح کی نہریں ہیں وہاں تیرے لیے بڑا کچھ ہے لیکن تجھے بتاؤں وہاں محمد عربی کے ڈیرے بھی ہوں گے آجا جنت میں آجا پلٹ کے میری رحمتوں کے سائے میں آجا صاحبو بہت وقت گزار چونکہ تھوڑا وقت باقی ہے آئیے اس کے حضور سچی توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کریں جانا تو ہے ہی آج بندگی کا سر جھکانے کے لیے مسجد کا رخ نہیں کریں گے اس کے حضور نہیں جائیں گے تو کال لوگ اٹھا کے لے کے آئیں گے وہ وقت بھی آنے والا ہے جب تیری آنکھیں ہولے سے بند کر دیے جائیں گے اور جب چٹے لباس میں تجھے لپیٹ دیا جائے گا ناک میں روی ٹھونس دی جائے گا وہ لمحے ہوں گے جب غصال تجھے چاہے ادھر پلٹ دے چاہے ادھر پلٹ دے تو یہ کہہ بھی نہیں سکے گا کہ مجھے یوں کیوں پلٹ رہے ہو وہ لمحے آنے والے ہیں وہ گھڑی آنے والے قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے آج میرے پاس بھی وقت ہے آج آپ کے پاس بھی وقت ہے آج کا پشتاوہ کل کی بہتری کی زمانت بن سکتا ہے کل کا پشتاوہ سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہم سمجھتے ہیں اس دنیا سے ہم نے جانا ہی نہیں بیٹھ ہی رہنا ہے ہم نے ہماری منصوبہ بندیوں میں موت کہیں رکھی نہیں ہوئی یہ پلازہ بنانا ہے یہ مارکٹ خریدنی ہے کتنی جائدادیں اور زمینیں لینی ہے یہ 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 راستے میں گھات لگائے صاحب کہیں موت بھی کھڑی ہے جب تو جائے گا تو سب کچھ یہیں پڑا رہ جائے گا وہ جو تو نے گھر بنایا اس میں تجھے ایک رات بھی نہیں رکھیں گے وہ تجھے اپنے ہاتھ سے خسل دینے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوگے ڈر لگتا ہے انہیں اب تیرے سے لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے جاندیواری ڈراؤنا بڑھے ہو تے ہاتھنا لاندے ڈر دے جنہ لئی تو باپ کمائے جنہ کتھیں نہیں تیرے کرتے وہ کہاں چلے گئے قبل اس سے کہ وہ وقت آئے وہ بندہ مان جائے پھر ہاتھ کٹے قیامت کے ذنبندہ کہے گا مالک ایک دفعہ بھیج سکنے سے ساری نہیں اٹھاؤں گا صدقہ کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا لیکن کہا جائے گا نہیں تجھے بڑا موقع دیا تیرے پاس مسلح آئے تیرے پاس عالم آئے تیرے پاس کتابیں نازل ہوئی نبی آئے پیغمبر آئے رسول آئے تیرے سامنے جنازے اٹھے روز ڈوبتا صورت تجھے کچھ بتاتا تھا لیکن تُو نے کسی سی عبرت حاصل نہ کی اور زندگی آوارگی میں گزاری آج تیرے لئے کچھ نہیں ہے اور تجھے پلٹ کے نہیں جانا بلکہ اپنے آمال کی سزا کاٹنی ہے پھر پشتانے سے بہتر نہیں کہ آج پشتالے اپنی مختصر سی زندگی کو اللہ کی رہا پہ لے آئیں آج موقع ہے آج فرصت ہے آج سا بھی نے کھلے را بھی نے انج ٹوکنوں کھڑے ٹکڑے نہیں پر پمے تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہیں فاصلے مکنے آج وقت ہے آج فرصت ہے اس فرصت کو غنیمت سمجھئے اور اپنی زندگی مالک کے چوکھٹ پہ لگا دیئے اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا ایوہل انسان ماغررکہ بے رب کل کریم اوہ بھاگے ہو انسان آجا پلٹ کے تیرا رب بڑائی کریم آجا آجا تُو نے پھر بھی تو آ نہیں ہے پھر جو مو چھپا کے آتا